سری شیوائی نمستو بھی ہم دوستو آپ سبی لوگ جانتے ہیں کہ 3 اکٹوبر 2022 کو نوراتری کے دنوں میں سوموار کی اسٹمی پڑ رہی ہے اور نوراتری کا آٹھوہ دن پڑ رہا ہے دوستو اس دن اسٹمی بھی ہے سوموار کی اسٹمی بھی ہے اس لیے اس دن کا مہتو ہم جتنا بڑھا چڑھا کر بتائیں اتنا کم ہے کیونکہ دوستو یہ جو سنیوگ بنتا ہے یہ بہت ہی کم بار بنتا ہے تو دوستو آپ اس دن کو بلکل مت چھوڑنا کیونکہ سوموار کی اسٹمی کا دن ایک ایسا دن ہوتا ہے جب بھگوان شیو کے سامنے ساری دیویاں وراجمان ہوتی ہیں بھگوان شیو جی کی شیو لنگ پر ساری دیویاں وراجمان ہوتی ہیں اور اگر آپ لوگوں کے جیون میں کوئی دکھ سمسے چل رہی ہے تو یہ سوموار کی اسٹمی کو آپ کو بھگوان شیو کو پرسند ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یہ وہ ایسا سمیں ہے جس سمیں اگر آپ بھگوان شیو کو جا کر بس پرنام کر لیتے ہیں ان کا آشروات لے لیتے ہیں تو بھگوان شیو آپ کو اتنا کچھ دے دیتے ہیں جتنے کہ ابھی آپ نے کلپارنا بھی نہیں کری ہوگی تو دوستو سوموار کی اسٹمی کے دن اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا سدستی ہے کوئی بچہ ہے یا کوئی بچی ہے جس کا ویوہا نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کے لیے ایک نیا اپائے ہے جو کی پنڈت پردیپ مشراجی دوارہ اپنی شیو مہا پران کتھ ہمیں بتایا گیا ہے سانت ہی میں ہم آپ کو کچھ اور ویشیش اپائے بھی بتائیں گے جو کی آپ کو پہلے آپ شادی والا اپائے سن لیجئے کوئی بھی صد سے جس کے ویوہا نہیں ہو پا رہا ہو ارچنے آ رہی ہوں وہ اس اپائے کو کر سکتا ہے سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے کہ ایک گلاب کا فول لینا ہے ایک گلاب کے فول کو لے کر اس میں سے گلاب کی ساری پنکھوڑیوں کو نکال لینا ہے گلاب کی ساری پنکھوڑیوں کو نکال لنے کے بعد آپ کو اچھی اچھی گیارہ گلاب کی پنکھوڑیاں اپنے پاس رکھ لینا ہے اور سوموار کی آسٹیمی کے دن پراتہ کال صبح صبح یا دوپہر کے بیچ میں آپ کو شیو جی کے مندر پہنچ جانا ہے مندر پہنچنے کے بعد آپ نے شیو لنگ کے اوپر ایک اسوک شندرے کا اسطان دیکھا ہوگا جو کہ شیو جی کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں ان کا وہ اسطان ہوتا ہے اور جن کو نہیں پتا ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ اسطان کہاں پر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شیو لنگ کے جلادھاری کے اوپر جو شیو لنگ ہوتا ہے شیو لنگ کی جلادھاری ہوتی ہے جہاں سے جل بہتا ہوا آتا ہے اس جلادھاری کے بلکل بیچوں بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے جہاں پر ناگ دیتا بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور کئی جگہ موٹی لائن بھی ہوتی تو وہ آسوک شندری کا اسطان ہوتا ہے تو اس اسطان پر آپ کو گیارہ گلاب کی پنکھوڑیاں سمرپت کرنی ہیں اور بھگوائن شیو سے آشرواد مانگنا ہے اپنے ویوہا اور شادی کے لیے تو بس دوستو اتنا سا یہ اوپائے ہے اس اوپائے کو اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں تو نشچتی آپ کے گھر میں جس کا ویوہا نہیں ہو پا رہا ہوگا اس کا ویوہا پکا ہو جائے گا بلکل سماپت ہو جائیں گی کچھ ہی مہینوں میں یا کچھ ہی دنوں میں آپ کا ویوہا کے جو ہے آپ کو سبح سنگیت دیکھنے کو مل جائیں گے پر اس اوپائے کو اسی ویقتی کو کرنا ہے جس کا ویوہا نہیں ہو پا رہا ہے اس کے بعد دوستو اگر آپ لوگ سوموار کی اسٹمی کے دن کوئی اوپائے نہ کر پائیں تو بس ایک کام کر لینا شام کے سمئے ایک بیل پتر لے کر ضرور جانا جس پر آپ چاہیں تو بیچ والی بڑی پتی پر پیلا چندن یا اوم لکھ کر یہ سوستک بنا کر جو ہے آپ لوگوں کو شیف جی کی شیولنگ کے اوپر سمرپت کرنا ہے اپنی منوکامنا کو بولتے ہوئے شام کے سمئے مطلب پردوشکال میں سوموار کی اسٹمی کے دن شام کے سمئے پردوشکال میں ایک بیل پتر آپ کو شیولنگ پر ضرور سمرپت کرنا چاہیے اور اپنی بھگوان سے منوکامنا بول دینی چاہیے سوموار کی اسٹمی کے دن یہ اوپایا آپ کر لیتے ہیں تو بھگوان شیف آپ کی بہونوں کامنا ضرور پھون کرتے ہیں ان اوپایا کرنے میں آپ کو کوئی سمسیہ آتی ہے تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اوم نماز شیفائے جائے بھولے آباسری شیفائے نمستو بھی ہم